بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی مرتبہ کھل کر جنرل فیض کے خلاف بول پڑی منسٹر اور ڈیفنس سے یہ بیان دلوایا اور اس سب پہ معاملہ ہے کیا نیوٹرل سرنڈر کر چکے ہیں الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں امریکہ کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ ملین ڈالرز لگا کے بھی جو امریکی پاکستانی لوگوں کے دلوں میں محبت جگانے کی کوشش تھی وہ عمران خان کے نیریٹیو نے ساری تباہ کر دی شہباز شریف کو اب الیکشن کی طرف جانے کا واضح طور پر حکم دے دیا گیا ہے اور یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے اس پیغام کے پیچھے مسئلہ کیا تھا گورننس کے مسائل تھے ایکانومی فیل ہو چکی ہے اتحادیوں کی امران خان سے جو نمٹنے کی کوشش تھی ناکام بری طرح اور بڑے بڑے میگا سکینڈلز امریکہ کی بیبسی دیکھیں آپ جو پلانوں نے بنایا ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کہ آرمی اور لوگوں کے درمیان خلیج ہو دو چھوٹے ملک بیچ میں سے نکلیں وہ سارا تباہ ہو گیا آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ جو خبریں ایکسٹینشن کے معاملے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھے مہینے دس دن کی بات چل رہی ہے وہ بات درست نکلی کہ امران خان بھی اس معاملے میں اس ڈسین میکنگ پروسس میں شامل ہیں اور جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہیں ایکسٹینشن دی جائے گی نیا آرمی چیف انتخابات کے بعد اگلی منتخب حکومت تائنات کرے گی یہ امران خان کی بہترین تجویز ہے یہ جو انٹرویو تھا کا امران خان کے ساتھ جسے اونئر ہونے سے روکا گیا تھا اب چونکہ حالات بدل چکے ہیں تو ظاہر ہے پھر پورے سسٹم کو امران خان نے حلا کے رکھ دیا اس لئے یہ انٹرویو اب چلنے دیا گیا ذرا سوچیں کیوں کیوں اسے چلنے دیا گیا آخر امران خان نے اس میں کہا کیا نئے آرمی چیف کا تقرر اگلی حکومت کرے گی تب تک آرمی چیف کو توسی دیں مدب چھے مینے دس دن الیکشن پر حکومت سے بات کرنے کو تیار ہوں میں انٹی امریکہ نہیں ہوں اب لگتا یہ ہے کہ جو تجربانوں نے کیا تھا ناکام ہو گیا تو اب ساری فضاء بدل چکی ہے سبر انتظار کرنا غصے سے اس حد تک نہ پہنچے کہ واپس نہ آسکے یہ سب امران خان نے کیا بہت دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ امران خان جب طاقت میں آئیں گے تو انہیں انہی لوگوں سے اسی امریکہ سے انہی نیوٹرل سے کام کرنا پڑے گی یہ سارے سٹیک ہولڈرز ہیں پچھلے پانچ مہینوں میں بہت کچھ ہو چکا ہے آپ دیکھیں کہ امران خان کی گجران والا کی تقریر کے آخری پندرہ منٹ آپ صرف سن لیں اس میں امران خان نے وہی کہا جو وہ پہلے دن سے بار بار کہتے ہیں آرے ہیں لیکن اس دفعہ جو سیاسی لوگ ہیں اور جو صحافی ہیں لفافیں ہیں یہ سارے غصے میں پاگل ہوا میں یقین کریں انہوں ان کا سارا جو پلان تھا امران خان نے تباہ کر دیا غریدہ فروکی خاکان باسی خواجہ آصف طلت حسین مریم نواز اور مریم نواز تو اس حد تک چلی گئی ہے کہ مذہبی کارڈ استعمال کرنے لگیں جو کہ پہلے ہی بری طرح پٹ چکا ہے کیونکہ امران خان نے جھٹکہ ہی ایسا دیا ہے کہ یہ جو ان کی منتخب حکومت یعنی نئے الیکشن کے بعد جو ایکسٹینشن ہے وہ ہوگی اس سارے پراسس کو امران خان اب روکنا چاہ رہے ہیں یہ جو تیرہ لوگ پی ڈی ایم کے اور اس سارے مل کر ایک نیا چیف لانا چاہ رہے تھے جو آپ جانتے ہیں کون نے میں اب بتاتا ہوں آپ کو اس کا اسی لئے ان کی آپ چیخوں کی آواز آپ کو مریخ تک سنا ہی دے رہی ہے وہ جو یہ ہی ہے کہ جو پی ڈی ایم اور یہ جو امپورٹڈ حکومت تھی یہ سوچ رہے تھے کہ جی امران خان لڑائی کرے گا اسٹیبلشمنٹ سے تو اس کے بعد دونوں کمزور ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ بھی مارک فوج بھی اور امران خان کی طاقت بھی ساری سب سے بڑی پارٹی پھر ڈیوائیڈن رول والا فارمولا چلے گا لیکن کہ ویم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امران خان یہ ایکسٹینشن کا مطالبہ کر دیں گے اور یہ حکومتی ٹولہ جو ہے یہ اب اتنے بری طرح کنفیوز ہو گئے پگل ہو چکے پنجابی میں کہتے ہیں کیونکہ یہ اصحاب کی جنگ تھی میں نے اب کو بتایا نفسیات کی جنگ تھی اب یہ سارے بیٹھے میں نے سمجھ نہیں آرہی اب کریں کیا کیونکہ انہیں لاؤ کر درمیان میں بیچ میں امران خان نے چھوڑ دی ہے اب ان کے پاس آگے کونہ پیچھے کھائی یہ اگر لفافے بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہو چکی ہے لیکن اس کی وجہ سے امران خان نے جو الیکشن تک جنرل باجوہ کا مطالبہ کی ہے یہ اصل میں چیس کی ایک بہت بڑی شترنچ کی ایک بہت بڑی چال ہے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کیا ہے چھبیس سالہ تجربہ تھا ظاہرہ سیاست میں آپ چھ سال کام کر رہے ہیں ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں تو مکمل جو بات وہ یہ ہے کہ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ منتخب وزیراسم لگائے تب تک موجود آرمی چیف رہے تجویز ہے اب یہ الیکشن کی تاریخ دینے پر مجبور ہوں گے حل نکلے گا ظاہر ہے آئین کے تحت جو الیکشن ہوں اپنی مرضی کا جو ان کا امریکہ کا اور ان کی جو آرمی چیف یہ لگانا چاہتے تھے اپورڈر حکومت یہ نہیں لگئی نمبر پانچ کے جنرل آمر جن کے آنے سے امران خان کو پتا تھا یہ سارا کام اس پر آپ کو پتا ہے پہلے سے ہو چکے تھا پلاننگ ہو چکے تھے کہ کس طرح ہم نے نمبر فائف پہ جو پوزیشن سے لانا ہے اب وہ تقریباً نہ ممکن ہو چکے لیکن پاکستان ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے امران خان کو سب سے بڑی فکر ایکانومی کی اور ملک کو دیوالیا پان سے بچانے کی اور یہی وجہ تھی کیونکہ اسے واپس آپ ٹھیک نہیں کر سکتے یہ یاد رکھیں اس حالات پر آپ پہنچ جائیں تو یہ جو جن لوگوں نے اس رجیم کو سپورٹ کیا وہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور یہی معاملات امران خان نے کہا کہ فرنشپ کریں گے دوستی کریں گے غلامی نہیں اب باقی لوگ اپنی اپنی مرضی سے جس طرح مرضی اس کو بناتے نہیں بات ان کی اپنی مرضی ہے اس رجیم میں جس نے آرمی چیف کو منتخب کرنا تھا دیکھیں وہ باجبا صاحب سے کم تو نہیں ہوگا کوئی بھی آئے گا الیکشن کسی بھی آرمی چیف کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کے لیے ایک جیسے رہیں گے یاد رکھیں تحریک انصاف کو دو تہائی اکثریت لینے کے لیے جو بھی آئے گا وہ روکے گا کیونکہ یہ سسٹم انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے اس مطالبے کی وجہ سے آپ دیکھیں ہوگا کیا یہ جو میرٹ پر تائناتی کا امران خان نکا ہے یہ سارے کا سارا پاکستان مسلمین نون پیپلز پارٹی یعنی پی ڈی ایم کے پاس ان کی بجائے چلا گیا امران خان کے ہاتھ منتخب حکومت وہی ہوں کے ظاہر ہے جیتیں گے الیکشن سب کو پتا ہے انہی نے جیتنا ہے تو یہ فیصلہ امران خان کے اپنے ہاتھ میں آگیا کس کو لگانا ہے اگر حکومت ایکسٹینشن نہ دے تو پھر یہ سارے اب ظاہر ہے باجوا صاحب سوچیں گے پورا ان کا بھانمتی کا کمبہ کہ امران خان سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی جائے حکومت سے ان کا تعلقات تقریباً ختم ہو جائیں گے ظاہر ایکسٹینشن ہی سب میٹر کرتی ہے اب وہ لوگ اس امید پر ساتھ دے رہے تھے بہت سارے لوگ اس کے بیچ میں کہ ہماری بھی ترقیہں ہوں گی ہم بھی اوپر آئیں گے ان سے وعدے کیے گئے ہیں ان سے پیچھے پیغمات بجھ گئے ہیں وہ سارے کے سارے اب مشکلات میں پڑ گئے ہیں ان کے اعدادے اب خطرناک ہو جائیں گے ایک پریشیر ٹیکٹ ہے اب کیونکہ اپورٹن حکومت کو پتا ہے کہ اگر ایکسٹینشن دی تو امران خان جو ڈیل کرتے ہیں تو وہ پھر ڈیل آگے چلتی ہے اسی طرح اور الیکشن اب یہ مینیج نہیں کر سکیں گے ظاہر ہے ارمی چی ویر الیکشن تو مینیج نہیں ہو سکے گا تو امران خان ان پر فوری تو اور پر کرپشن کے مقدمے بھی چلا سکتے ہیں تو جو پارٹی کے چھوٹی چھوٹی سکن کے سندھ اور پنجاب میں رہ گئی ہیں وہ تقریباً فارغ ہو جائیں اگر ایکسٹینشن یہ ملتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ بھی لوگوں کے اندر ایک تاثر بلٹ ہو جائے گا کہ امران خان سے ڈر کے اس کے پریشر میں کی ہے تو یہ جتنے بڑے بڑے فیصلے جو فورن پالیسی سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی پر سارے امران خان ہوئے ہیں تو ان کی حکومت کی پہلے ہی آگے آپ کو پتہ فارغ ہے بلکل ان کی اوقات ہی ختم ہو جانی ہے اب اس سے یہ تاثر بھی پڑھ رہا ہے کہ امران خان جو الیکشن چاہتے ہیں اس کے بعد کچھ بڑے اہم فیصلے بھی ہیں کس سے تعلقات رکھنے کس سے نہیں رکھنے وہ سارے بھی امران خان کے ہاتھ میں آ چکے ہیں اب وہ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں آگے یہ چیزیں اب ساری وقت کے ساتھ ساتھ انفولڈ ہوتی رہیں گی کیونکہ ہر کردار کہ امران خان نے کہا میں اپنی ڈائری میں لکھا ہوگا ہے یہ آپ دیکھیں نا لفافوں کی اور جس سے حسددانوں کی جو سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ میں پوری سکرین پہ چلا رہی ہے دیکھیں آپ یہاں سے پہ چل جائے گا کیونکہ کوئی بڑی جائز خواہش تھی لیکن دیکھیں اب کمر زمان قائرہ کی میں بات سن رہا تھا کہتا ہے کہ امران حکومت جو ہے موجودہ وہ آرمی چیف کا تقرر کر کے اگلے انتخابات میں جائے گی مطلب اتنے اس پر بیٹھے ہوئے پکے اور کسی ایسے شخص کو آرمی چیف نہیں لگائیں گی امران خان کے غیر قانونی کام کو تحفظ دے یہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے اس کا اشارہ آپ کس طرف ہے کسی آرمی چیف کو نہیں لگائیں گی بلکہ ٹوکڑا ونگ کہنا چاہیے انہوں نے چیلے چماتے بھی جو سارے ہیں لگے ہوئے اس پر ان کی چیخیں کیوں ہیں انہیں امران خان کے انٹرویو سے خدشات لگ چکے ہیں کہ امران خان کے شد تعلقات دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہندوستان کی تو نہیں ہے ایک شخص ہے جس کی غزت تھی اب نگران وزیراعظم کیلئے جو دو نام اتفاق ہوئے ان میں سے ایک کراچی کے ٹیکنو کریٹ اور دوسرے اسلامباد میں اب دوسرے نام پہ امران خان کا اتفاق زیادہ ہے امران خان کیونکہ دوسرے نام کو ان کی ویسے کریڈیبلٹی کافی بہتر ہے باقیوں کے نسبت ایک ہے ہمارے حفیظ شیخ صاحب جو سنٹورس میں بھی آ کے رہے تھے اور دوسرے ہیں ہمارے سید مشاہد حسین صاحب بڑے قابل آدمی اس میں کوئی شک نہیں اب بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ جنرل باجو امران خان کی ایک اردگان والا موڈل اور دوسرا گراؤنڈ ریالیٹی دیکھیں حقیقت امران خان ظاہر ہے غصے میں لیکن تھڈا غصہ ہے ان کی اپنی زندگی کے بھی ظاہر ہے بہت سارے خدشات لگے ہوئے ہیں اگر وہ فوج کو آگے بڑھنے کی دمکی دیتے 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 اسلامباد اگر پہنچتے ہیں جو وہ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے اور یہی پلان تھا کہ کسی طرح امران خان کو اسلامباد لائے جائے تو وہ اسلامباد نہیں وہ پرپنڈی پر مارچ کر کے اردگان ترک موڈل ہی دورائے گا اب جنہوں نے جرنیلوں کے اختیارات ختم کرنے پڑیں گے وہاں بہت سارے ایسے کام کرنے پڑیں گے جو کہ بڑا مشکل کام ہیں تحمل یہاں پہ بڑا ضروری تھا کیونکہ یہ سب کچھ ملک کے لیے تباہ کن ہو جاتا اگر ہوتا تو لیکن یہاں پر ہوش سے کام لینا چاہیے اور یہی کام امران خان نے لیا ہے اپوزیشن کو کیوں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے وہی جرنل باجوہ ان کے لیے لیکن آگ لگی کیوں کہ ایک ڈبے میں بند ہو چکے ہیں اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف دیکھیں ایک جرنل ان کے ساتھی ہیں جن کے ساتھ یہ لالج دیتے رہے یہ بات کرتے رہے کہ کیا کریں گے دوسری طرف ان کا اپنا اقتدار اب پنڈی اسلام آباد میں دیکھیں بہت سارے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اب انسیٹن سیچویشن ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان میں آپ کوئی چیز بھی کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسے ہی ہو کیونکہ ہر چیز بک کے مطابق تو چلتی نہیں اب آپ کو تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں کہ امران خان کو کس طرح انہوں نے ایک قسم کا زخمی شیر بنایا ہوا کیونکہ ایک طرف یہ فوج مخالف تھے وہاں پر دوسری طرف ان کے جو مخالفین تھے آپ ان کے دعوے سنیں ان کی دھمکیاں سنیں انہوں نے جرنلوں کے نام بھی لیے انہوں نے خفیہ جنسیوں کے نام بھی لیے ان کی جو سب سے بڑی پارٹی اس وقت بنی ہوئی تھی مسلمین میں انہوں نے کیا بھیانک انداز بنایا ہوا تھا اور جب وقت آیا تو چھپ گئے جا کر جی ایچ کیو کے پیچھے اب جرنل باجوہ دوسری طرف انہوں نے کہا تھا میں توسی نہیں لوں گا میں ایکسٹنشن نہیں لوں گا لیکن پردے کے پیچھے یقینی معاملات بنانے کے لیے سب پچھ چلتا رہا اب یہ وہ روئی ہیں ان کے سامنے اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی سیادت کس طرف جائے گی اچھا حتیٰ کہ ریٹائر افسران جو حامی وہ سارے سارے بیمنان خان کے حمایت میں آپ کو سب کو پتہ ہے یقین تھا کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا وہ یہ چال دیکھ کر انہیں سمجھ نہیں آ رہی اب کرے کیا اب ان کی ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی جگتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہوں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب تک کے جتنے بھی اقدامات ہوئے جتنے بھی فیصلے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو پیمرا ہو ایسی سی پی ہو سٹیڈ مینک ہو اکانومی ہو مسٹر ایکس کرتے رہے ایون مرات اور جو ان پر ان کی پینشنز تھی جن پر وہ انحصار کرتے ہیں وہ بند کر دی گئی یہاں تک معاملہ ہوا سوشل میڈیا سے لوگوں کو اٹھایا گیا وہ سارے احکامات آتے گئے انہوں نے ہر کوشش کر لی کہ کسی طرح عمران خان کو اس لیول پر لے آئے ٹی وی بند کروا دی ہے ٹیلی تھون بند کروا دی جسمانی مار پی دھراسہ کیا گیا صحافیوں کو سیاستدانوں کو مددہ پہ کھلی جنگ تھی ان کی طرف سے ہر طرف سے کوئی اور بندہ ہوتا ہے یقین کہ اس وقت وہ بالکل سیدھا ہو گیا تھا نواز شیطہ دو سال نہیں برداش کر سکی دو سال بعد وہ نام لے لے کے کس طرح اپنی فوج کا تین بار رہنے والی وزیراعظم کیا کہ کرتے رہی پاکستان کی فوج کا لوگوں کا امیج انہوں نے کس طرح ایک وزیراعظم اتباہ کیا عمران خان نے ایک مرتبہ بھی نام لے لیا انہوں نے پی تحریک کا رخ ضرور موڑا لیکن ریڈ لائن کراس نہیں کی اور میں نے یہی آپ کو بار بار کہا تھا امران خان ریڈ لائن کراس کبھی بھی نہیں کرے گا اپنے ہی لوگوں پر اپنی ہی فوج ایون دو کے ناجائز کبز آئے اب یہی وجہ ہے کہ امران خان کی پاپولیریٹی میں اضافہ ہو زیادہ دن بدن ہوا اب یہ جو انتخابی مہم ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا تھا سیاسی وابستگی پہ نظریات پہ کوم پرستی پہ خاندانی بھاپداریوں پہ بریانی کی پلیٹو پہ کیمے کے نانوں پہ یہ تمام چیزیں دوسری طرف جو جی ایچ کیو کی طرف سے ایسے گیم ہو رہی تھی نہ سمجھ نہ حضم ہو رہی تھی نہ جارہ یہ سارا رد عمل جو تھا غیر سنجیدہ معاملات ہونے لگے تھے اب عوام کبھی ایک آپ کو پتا ہے اپنا ایک میٹر ہے اپنا ایک نظام ہے ظلم و ستم بھی ہوا لیکن ایڈ دی اینڈ کیا ہوا ٹیکنیکل ناک آؤٹ اسے کہتے ہیں باکسنگ کی زمان میں کہ وہ میری گیم ہے جرنیلوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان نے کس طرح سیاسی انداز میں انہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دی ہے یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی ہے اور یہ صرف چھبیس سالہ سیازت کے بعد ہی سمجھ جاتی ہیں اب عمران خان پر وہ کوشش کرتے رہے کہ الزام لگانے کرپشن کا تو وہ یہ ثابت نہیں کر سکے غلط و کمرانی کا نہ اہلی کا اگر لگاتے رہے الزام لگاتے رہے انہوں نے بڑا نوسربازوں کی طرح کردگیاں دکھانے کی کوشش کی سپیڈ ماری چار مہینوں میں سب خزانہ خالی کر دیا چار مہینے انہوں لگائیں چار سال یہ ڈھونتے رہے کہ کچھ نہ کچھ عمران خان کے ایک ایم پی ایٹ لیول کا کوئی ایسا کیس مل جائے لیکن نہیں ملائے اب ان کے ساتھ جو معاملات ہیں کہ آپ کو پتا ہے ان کے جو جنرل باجبہ ان کے ساتھ گارڈ فادر کی طرح ٹریٹ کرتے رہے عدلیہ امیشہ ان کے ساتھ بھار معاملات پر سیٹنگ کرتے رہے اور عمران خان کو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا لیکن سبر تحمل اور ملک کی خاطر یہاں دیکھیں سب سے اپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ نے پاکستان کو بچانا ہے اور میرے خیال میں عمران خان نے یہی کی ہے بہت سارے لوگوں کو شاید میری یہ باتیں سمجھ نہ آئیں انہیں ناراض بھی ہوں کہ کیوں نہیں کنفرنٹیشن لیکن میں کبھی بھی کنفرنٹیشن کے حق میں نہیں کبھی بھی فوج بھی آپ کی اپنی اگر ایک فرد یا دو یا تین لوگ اگر پالیسی ایسی بناتے وہ بدل جاتی ہیں اداروں میں بھی لوگ ہیں لوگوں کا ذہن بھی بدلنے والا اوپر ہے ذہن بدلتے ہیں اللہ کرے انشاءاللہ پاکستان کے لئے بہتر ہو اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیوز کے لئے اجازہ ہیں اللہ حافظ